ناظرین گرامی عمران خان کے دور میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ امداد مانگنے کے لیے ابو زیبی کے سلطان نے بات سن کر نہایت پتے کی بات کی ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور ہمارا نیچے ہم امداد کے لیے آپ کے پاس آتے تھے آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کا نیچے آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے ہم اوپر یا نیچے والا ہاتھ بننے کی بجائے آئیے ایک دوسرے کے ساتھ برابری سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ کسی ملک سے امداد نہ لیں آپ ملکوں سے بزنس کریں آپ اس طریقے سے امیر ہوں گے پاکستانی وفد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر چکا لیے دوسری مثال سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہے یہ بادشاہ بننے سے پہلے اٹھالی سال ریاض کے گورنر رہے جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کے سفیر ایڈمرل شاہد کریم اللہ صدر کا پیغام لے کر ان کے پاس گئے شاہ سلمان نے پاکستانی سفیر سے کہا کہ ہم پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں لہٰذا ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جذبہ صرف ہم تک ہے ہمارے بچے بہت پریکٹیکل ہیں ہمارے بعد یہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے چنانچہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ہماری زندگی میں ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں سفیر نے یہ پیغام منوان سائفر بنا کر ایوانِ صدر بھیجوا دی دوستو تیسری مثال چین کی ہے جنرل کمر جاوید باجوا دوہزار اکیس میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیچنگ گئے صدر شی نے انہیں صرف دو مشورے دیئے کہ آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ یاد رکھیں کہ ترقی اور لڑائی میں ترقی پہلے نمبر پر آتی ہے اور لڑائی دوسرے نمبر پر آپ لوگ ترقی پر کامپرو مائز نہ کریں بھارت سے لڑیں لیکن پہلے ترقی کریں انہوں نے چین کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھارت کے ساتھ ستر سال سے تنازع چل رہے ہیں ہماری تازہ تازہ جھڑب بھی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمارا تجارتی حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم لڑائی کے بعد بھی بھارت سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں ناظرین گرامی آپ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مشروعوں کو سائٹ پر رکھیں اور دیلی میں نو اور دس ستمبر کے جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس پر فوکس کریں بھارت نہ صرف دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے بلکہ یہ آج بڑی معیشتوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے دوسری حقیقت جی ٹوینٹی میں انڈونیشیا جنوبی کوریا میکسیکو جنوبی افریقہ اور ترکی بھی شامل ہیں اور یہ پانچوں ملک ہمارے سامنے اس ریس میں شامل ہوئے آپ ترکی کو سن دو ہزار میں دیکھیں اور اس کے بعد اسے دو ہزار دس اور دو ہزار تیس میں دیکھیں ترکی نے کسات بازاری اور ری سیشن کے باوجود ٹھیک تھاک ترکی کی جنوبی کوریا نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان سے پانچ سالہ معاشی منصوبہ مستار لیا تھا اور اپنے تین سو سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس پھیجوائے تھے تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب سے نوبل پرائز جیتنے کا طریقہ سیکھیں انڈونیشیا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے دہشتگردی اسی ملک میں شروع ہوئی تھی بارہ اکتوبر سن 2002 کو دہشتگرد اسلامی جماعت نے بالی میں دو سو چار لوگوں کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد انڈونیشیا کی سیاحتی انڈسٹری تباہ ہو گئے لیکن صرف بیس سال بعد یعنی دو ہزار بائیس میں انڈونیشیا نے جی ٹوینٹی کی میزبانی کی ایک وقت تھا کہ انڈونیشیا کے سیاستدانوں فوجی سربراہوں اور عرب پتی بزنسمنوں کے بچے پاکستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں میکسیکو بھی چند برس پہلے تک لاتینی امریکہ کا غریب ملک ہوتا تھا اس کا مافیا آج بھی پوری دنیا میں بدنام ہے لیکن یہ بھی اب جی ٹوینٹی میں شامل ہے اور جنوبی افریقہ 1994 میں آزاد ہوا اور اس سے پہلے وہاں خوفناک نسلی فسادات ہوئے لاکھوں لوگوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی تھی آج بھی اس ملک میں گوروں اور کالوں کے درمیان اختلافات ہیں لیکن یہ بھی آج جی ٹوینٹی میں شامل ہے بھارت نے ان کے علاوہ بنگلہ دیش، مصر، نائچیریا، متحدہ عرب امارات، امان، سنگاپور، نیدر لینڈ، سپین اور ماریشیز کو بھی بطور مہمان دعوت دی یہ تمام ملک کبھی پاکستان کے دوست ہوتے تھے بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا حصہ تھا بلکہ پاکستان کی بنیاد ہی بنگالیوں نے رکھی تھی آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں بنی تھی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان بنگالی لیڈر ایک فضل الحق نے پیش کی تھی ہم نے 1971 میں بنگالیوں کو نالائک پسماندہ اور گندہ قرار دے کر الگ کر دیا لیکن آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگے ہے اور یہ جی ٹوینٹی ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے ہم نے بھٹو دور میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر، اردن اور شام کی بھی مدد کی تھی نائجیریا جیسے درجن بھر افریقی ملک پاکستان سے ٹیکنالوجی سیکھا کرتے تھے نائجیریا کے فوجی اکثر پاکستانی اکیڈمیوں میں تربیت حاصل کرتے تھے متحدہ عرب امارات نے سٹارٹ ہی پاکستان سے لیا تھا ایمرٹس ائر لائن کا مکفف آج بھی ای کے ہے اور ای ایمرٹس سے لیا گیا ہے اور کے کراچی سے دنیا کی یہ بڑی ائر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اسے جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی یو اے کے تمام سہرہ پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے ہیں لیکن آج یہ کہاں ہیں اور ہم کہاں امان ہمارا دوست تھا آج بھی امان میں اڑھائی لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں سلطان کابوس پاکستان آتے تھے تو انہیں کراچی کا ڈپٹی کمیشنر ریسیو کرتا تھا اور ان کی صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنا پڑتے تھے سنگاپور نے بھی پاکستان سے ترقی کا سفر شروع کیا تھا سنگاپور ائر لائن ہو یا پھر سنگاپور پورٹ یہ پاکستانیوں نے بنائی اور ایک وقت تھا جب لیکو آنیوں نے پاکستان کے سب سے زیادہ دورے کیے تھے اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور مشہور لوگوں کو جانتے تھے نیدر لینڈ نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پاکستان کو ٹیلی وین سیٹ بیچے تھے فلپس نیدر لینڈ کا برینڈ ہے پاکستان نے فلپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی اور ہارلینڈ نے اسے اس وقت کی سب سے بڑی ڈیل کرا دیا تھا سپین یورپ کا واحد ملک تھا جو ہر قسم کے پاکستانی کو امیگریشن بھی دے دیتا تھا اور کام کی اجازت بھی آج بھی سپین میں لاکھوں پاکستانی ہیں اور پیچھے رہ گیا موریشیس تو ہم نے آج تک اسے دوستی کے قابلی نہیں سمجھا لیکن یہ تمام ممالک اس وقت جی ٹوینٹی کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم دور بیچ کر انہیں حیرت سے دیکھ رہے ہیں پیارے ساتھیوں اب ہم سعودی عرب کی طرف آتے ہیں دنیا نے ہمیشہ ان دونوں ملکوں کو اکٹھا دیکھا انیس سو اناسی میں خانہ کعبہ پر حملہ ہوا تو صرف پاکستانی فوج کو طلب کیا گیا یمن میں ہوسی باغیوں کے ایشو پر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر اقتصادی پابنیاں لگیں تو اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا کہ بیس لاکھ ورکرز عرب ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کی رکوم سے ملک چل رہا ہے بھارت سعودی عرب اور یو اے ای پر مسلسل دباؤ جال رہا ہے کہ آپ پاکستانی ورکرز کو نکال دیں ہم آپ کو سستے اور زیادہ ہنر مندے دیتے ہیں مگر عرب یہ پیش کش قبول نہیں کر رہے لیکن ناظرین سوال یہ ہے کہ عرب ممالک کب تک انکار کریں گے ہمیں ماننا ہوگا کہ دنیا بدل چکی ہے عرب ملکوں میں نئی نسل اقتدار اور بزنس میں آ چکی ہے اور یہ نسل بھائی چارے کی بجائے کاروبار کو اہمیت دیتی ہے یو اے ای میں حکومت نے انویسٹمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے یہ کمپنی پانچ سو بلین ڈالر کی مالک ہے اور اس کے کارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں یہ ایسے ملازمین کو سال بعد نکال دیتے ہیں جو کمپنی کے پیسے انویسٹ نہیں کرتے لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہوگی ہم مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظر میں اس قدر بے وقت ہو چکے ہیں کہ ہم نے سعودی ولی اہد کو بھارت جاتے وقت چند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کی دعوت دی مگر ولی اہد تیار نہیں ہوئے دوسری طرف کانفرنس دس ستمبر کو ختم ہوئی مگر ولی اہد گیارہ ستمبر کی رات تک بھارت میں رہے یہ کانفرنس کے بعد بھارتی تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقاتیں کرتے رہے کیونکہ انہیں بھارت میں بزنس کے مواقع نظر آ رہے ہیں بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت پانچ کھرب ڈالر کی تجارت ہے جبکہ ہم جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں چنانچہ یہ لوگ پھر ہماری عزت کیوں کریں گے یہ پاکستان کیوں آئیں گے ناظرین گرامی ہمارے پاس اب صرف دو آپشن بچے ہیں کہ ہم زلالت کے اس گڑے میں گرے رہیں اور گل سڑ کر ختم ہو جائیں یا پھر ہم غیرت کھائیں اور ایک بار جی ہاں آخری بار اٹھ کر اس ملک کی سمت ٹھیک کر لیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں چائز صرف ہماری ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم افغانستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کے لیے بوجھ بن چکے ہیں اور ہم نے اگر آج اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو دنیا زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ برداشت نہیں کرے گی یہ ہمیں مرنے اور مٹنے کے لیے تنہا چھوڑتے گی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہم نے جو کرنا ہے بس چھ ماہ میں کرنا ہے اگر ہم نے کر لیا تو ہم بچ جائیں گے ورنہ اس بار واقعی ہماری داستان بھی داستانوں میں نہیں ملے گی